رحمان الرحیم اِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا صَوَالِيَاتِ اَمِنُوا صَوالِيَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسْوَالِ سَلَقَ اللَّهُ بَعْمِنُوا صَوالِيَاتِ بسم اللہ الرحمن 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 تمام مومنین دا اس پاک و طاہر مقام تیٹر رہا قبول فرما میرہ اللہ بانیان دا فرشی عذاب اچھایا قبول فرما بیماران و مالک شفائق علیتہ فرما بے اولاد مومنین نے جو لیا آباد فرما تنگ دست مومنین دے رزق اضافہ فرما اور اس فرشی عذاب اچھانے جتنے مومنین تابن کر دے میرہ اللہ عبادت شمار فرما پانیان دا رزق اضافہ فرما بار میں آقادہ جلد زہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ و حمد و عالم حمد صلوات سارے صلوات اعوذ باللہ سمین علیہ و من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلو والا ابن امہی وکاو شفیق امہی وراؤ فی امہی اللہ زیعہ ورزیند المسجد والممبر ساکی الہوز والکاو سر وکاو تلمرحب والانتر والد شبیر وشبر امیر المومنین نارائے حیدرین امہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد واکرون محمد واوسطن محمد واکلون محمد صلوات خاندان رسول اللہ سے سرکار فرمایا حسید سارے دسارے محمد آم اسمائے گرامی ساڈی ضرورت دیتا ہے تبدیل ہوئے اصل انہ دی محمدی میرے گدارے سنید مسال نہ دینی پاوے شیانہ مجمع ہے بالوے چاہ کوئی نسارے سمیدار ہو پانی دریاء دا ہو ویتامی پانی ہندہ ہے کھال دا ہو ویتامی پانی ہندہ ہے بارش دا ہو ویتامی پانی ہندہ ہے جگہ بدلنے نار ہونا دے نام بدل دے رہی دے حقیقت تو دی پانی خاندان رسول دی حقیقت محمد دی چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بٹا ہے انہما یرید اللہ علی آیت دے جلے مصداق نے پنج ہستیاں چادر دے تھلے سلوات اچھی عواز نہ سائے سے چادر دے تھلے مولا حسین نے نبی پاک نے مولا علی نے جناب بطول نے سرکار حسن نے رشتے ویج نانہ دوترہ نے مگر حسین پہ میں چھوٹا ہے پاک اٹھے یہ جلہ محمد بہت ہی اچھا ماہول ہے جب آپ سے پچھے بیٹھے ہو آگے آ سکھ دے ہو تسویے مکھوڑے جیپی آئی تھی چھامیہ تسویے یہاں جوئی تھی مولیں گے تسویے جیڑا کچھ ساتین چین آگا ہوئے میں تو ڈاک نہیں رکھنے لگا میں تو انہوں مجیدس بڑے تھوڑے ٹائم میں بڑی خوبصورت مجیدس سنا ہوں کیونکہ مومنین تھے دلوے پاکاں دیو گندی تو آئیں تو قدم چل سرکار سجد و ساجدین اسلام چھوٹا سن بات سمجھ آتے آج تے تشریف لے جا رہے ہیں کوئی آجی جناب دے اٹھن بینٹوں چلنٹوں متاثر ہو کے سوچن لگ پہ بھی یہ بچہ کوئی عام نہیں یہ کوئی خاص آدمی مسلم یہ کوئی خاص شخصیت ہے تے محسوس ہوندہ ہے اب یہ سینیہ مندلہ کر کے آئے ہیں یہ بھی مکہ علی جا رہے ہیں آج تے بچے کو بتا کریے یہ کی دے جا رہے ہیں کوئی دو بندے لگٹ گئے جناب نے جا کے اکڑ گئے بچہ تو اسے کدے جا رہے ہیں سرکار سنوے پہلی گال تھے اب میں بچہ نہیں سیانا مجمع گال پشانا جائے کیونکہ میں لکھ کے مجمع نہیں پڑتا مجمع دے اکل مطابق میں گلہ کرنا جس مجمع دے مجمع ہوئے میں اڈی کر لئی صدقہ پاک کا دا یہ کوئی میری محرد دی بات نہیں یہ سنیا لو میں نے وطیعہ ایسا ہے بھائی جدے مجمع دے مجمع ہوئے میں نے انہیں گلہوں لگ پہنگی شہنشاہ پاک فرمندنے بھی ایک تے میں نے بچہ نہ سمجھ دوسرا ہے بھائی جدہ سوال کرنا ہے وہ دو بھائی تے لکو جن اللہ تیرے سوال کرنے ہی دے رویدی میرے جواب دینی دے زاکر صاحب سرکار سید و ساجدین نو اے زیر تعمیر آج جی پوچھ رہے ہیں جانتے آج تے ہی سان آج جی تائیں بندن پاٹ رنگ دیتے آج جی شروع ہوئے ہیں جاہ رہے ہیں سان مکیہ تے سرکار سجاد بادشاہ ان پیان دے نہیں بھائی تسی کدے جا رہے ہیں سرکارہ فرمایا میں آج تے جا رہے ہیں اوہ کو اندھا جی آج تے تو آج تے یہ واجب بھی نہیں تسی چھوٹے ہو جب دوں واجب ہو فیدہ وڈے ہو کے ٹوڑ جانا میرے مولا فرما نے اوہ تو تہی میرے زندگی دی زمانت تو دینا ہے زبان نہ بولنے جی گل سمجھا گئے اے اندھا جی زندگی دی زمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا میرے مولا فرمایا میں دے سکتا وہ اندھا جی جی سوئے میں بگی دڑ یڑا نہیں دے سکتا تسی کی میں دے لیں دے سرکار روم ہے جی ملک الموت دے موتاج نے اوہ زمانت نہیں دندہ جی نا دا ملک الموت موتاج ہے بسم اللہ برائی جی نا اوڑی نا رہ مارے تو انہوں گور لائے کے دیا تھوڑا تھوڑا کھا وہ گڑا ساپ ہو جائے خیر وہ لا جواب ہو کے دے واپس آگئے جرے سنگیان کلنے آگئے اونا کیاں بھائی کو گل سنو بچہ کی آندھا اونا کیا ساں تھے ان بچہ آکڑا نہیں سانو تے آندھے ہمیشہ رمان دے تو ساں سانو دے کالش رہے آتے آپ ایتھے کھلو رہے ہو بچہ آڑیاں اوڑیاں گلہ ہی نہیں ہیں اوڑیاں وڑیاں تمہیں وڑی اسی مبعوت ہو کے پیشاں رہی ہیں اونا کیا تو چاند سوال ہو اور کار لینے سانو اونا کیا تو ساں دوائی لہی ہے تو ساں ہی کار لہو کوئی ایک دو مندلہ گدرییاں سات آٹھ آجی پرانے الہاج او کٹھے ہو کے جناب کوڑا گئے آنے جی سنیاں تُس ہی آجتے تے شریف لے جا رہے ہو بادشاہ فرمائے تُس ہا ٹھیک سنیاں میں آجتے ہی جا رہے ہی اونا کیا جی آجتے تو آجتے اجے واجب ہی نہیں جنہوں گل سمجھ آئے وہ بولے جنہوں نہ سمجھ آئے چھپ کر جائے آجتے تو آجتے اجے واجب ہی نہیں سرکار فرمائے رہے آج میرے تے واجب نہیں میں آجتے ہر ویڑے بات میں چہرے سو جان کے جان کے گالتان شروع کی تھی مجمع سوادی یہ بالتے میں چاہ کوئی نہ ساڑے زاکر ہوئے کہیں ایسے آئنے افضال جڑے سادگی دیتا ہے تے گال کر دنے امام آئی تو شریعت دا پا باندھ آئی کنٹے کنٹے دے مضمون پر دینے دے سوچ دے نہیں بھی امام نہیں شریعت دا پا باندھ اندھا شریعت امام دیتا ہے کیوں کہ امام اصول ہے شریعت فرو علم پڑھنے نار ہندہ ہے زاکری سیانپ نار ہندہ ہے جنہیں جیرے بندہ چوڑی پہلا آگے پاکھوں کو پننے نہ انہیں جیرے زاکری نہیں ہندہ ہے علم کتابوں لاب جاندہ زاکری نہیں کتابوں لاب دیتوں نے کہیں معلول پہ کونے پڑھ گے کوم چو شام چو اندھنے ممبر تھے بھائی یہ اتنے بے سواد دین دیل کر دا پہ انہی دعا مانگ شے شروع کر دیں ساہاں کیوں کہ علم انتہ ہے مرفت نہیں مرفت کتابوں نہیں لگتی مرفت ہے بیت تابع داری بھی چلے جتنی محبت ہوئے دی اتنا اچھا پڑھنا لو جتنی محبت ہوئے دی اتنا اچھا سننے لوگی ہو پہلا تو میں توڑی سیانپ اور پیار تو فیدہ اصل کر دیں جان کے مضمون شروع کی توڑے ٹائم اچھا پڑی ہوئے سرکار فرماند نے میں آج تے با جا با کیونکہ میں آسول آم آج فرور کوئی نہ سمجھ آئی ہے اونا کہ جی گلت دس ہوگا اسی بڑے بڑے ہیں تے اینہ ہی نہ سا سمان چکیا یا کھانے پینے آڑا تے توساں دے کوئی نہ کھانے آڑی شاہ نہ پینے آڑی تے پیرا ہی نہ لیا میں ہی کوئی نہیں کھڑے ہی سنگھ رہے کھڑے ہی پتھر کھڑے ہی تے اونچے رہے تمہیں نفیس مزاج لگ دے ہو سرکار فرمائے تسی کھڑے جا رہے ہیں اکھے جی اللہ دے کار جا رہے ہیں آج واس دے بادشام فرمائے تساں پینے بھی جتی تاں پاہی یہ جدے کار پہ جان دے تسیدی شان پورا جان دے ساواز بہت اچھے کیا بات ہے ساواز سوڑا بھی جان دے اے ہاتھ جان دے اچھے میں ہوتا چنگا جانوں ہاں ہوتا میرا چنگا جانوں وہ نا کھڑے کہ کھانے پینے دے شہی کوئی نہیں تو آدھے کو سرکار پرمائے جدو تس ہی لگ دے کار جان دے ہو وہ نا مجموعی تاورتے مجموعی گال نیوچے کہ انگر نامی سمجھے میں نے شکایت نہ ہوگے دی کیونکہ یہ درہ گال تھلے ہی دی یہ بڑے بانر ہی بات ہے بادشاہ فرمائے جدو تس ہی جان دے ہو اپنے لگ دے آن لے کھانا کروں لے کے جان دے ہو نہیں نہیں جنال جاہی دے ہوئی دندے نہیں کروں لے آجے تس ہوتے آکھن دے ساڑھی توہین کی تے سانو انہیں جگہ بھی نہیں سمجھیا میرے مولا مسکر آکے فرمائے میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے آہ کھولا کھولا کہ نہیں اسی سادے آجی نہیں اسی آج آگے چار چار پانچ پانچ آج کیتے نہیں کھولا تو کھول بھی نہیں لگ دے آہ سارکار فرمائے جن ہندہ کج نہیں لگ دا انہوں وہ دکھ رہاں کج نہیں let آہ دا ہری سارکار فرمائے صندہ نا ہنگیں اگر اکابی بچ رہے ہیں کروں کسی پتا نہیں کریں آہ سانہا ہوتا چلدہ ہے ہی واپس آگے سمجھنا ہی ان اور جیڑے پیلو کہ سرکار کلوں گئے سان انہاں آکے آن بھائی سناؤ انہاں کہ چبلی گئے ہیں عزیز گئے ہیں دلوں بھڑی گل کران دیتے بال ہے تیجیب و غریب جیئے گلان دی سمجھ نہیں آئی اتنے تہینہ ایک سفید ریش بدرگ چیرہ نورانی سفید داڑی سبز لباس آتھوئی تصویر اوہ آ رہے ہیں تیجیب و دے تلن جیدے سرکار کھلوتے ہیں انہاں کہ اوہ جیدے نورانی چیرے آ لائے اوہ دا چیرے دا نور تیجیب چیرے دا نور کوئی مشابت ہے یہ یقیناں کوئی دا بذرگ ہونا ہے جس وے ایک بچہ ہوتی گوڑی پہ رہی آتھلا آگے دا اس وے انہاں بذرگ گاں کو پچھا دے اس بچے دے متلک گال یہ سوچ دینے پہ وہ بذرگ آگاں آ رہے ہیں آ رہے قدم بذرگ گاں چاہیا ہے وہ شہدادی ایک بھی قدم آگاں نہیں چاہیا سواز بہت اچھے بابا جی جس وے توڑ و بذرگ پہنچے آئے انہاں سوچے آئے بھئے ایک بچہ آگاں ہوکہ گوڑی آتھلا بھی دا پر یہ کام نہیں ہویا ہویا ہے وے یہ بذرگ دو زنوں ہوگی تبہ گئے دو زنوں ہو کے جی میں نمازی تشاہ ہو دے چھے بہتھایا جی میں رہمان دے سامنے انسان بے جنے سامنے بے کے آنج آتھ کدمہ تے لہا کے آنچوں اچھے آنو بھی نیڑے آگیا جی ہونا کہ دو زنوں کو کمال پہ کر دیو یہ چھوٹا جا بچہ ہے یہ اس طرح ڈے کدمہ تے آتھلا آنا سی تُسی ہی دے کدمہ تے آتھلا آن دیو پہ یہ بچہ کاؤن ہے جیناہاں فرما رہے گے تُسی بہنو کچھ میں کاؤنہ پیر توانے دا پتہ لگ گئے دا ہونے نہیں لگنا اکی جی درس ہو فرمایا میں خضر نبیہ اے محمد بچ رہے گا افضان ایک جملہ میں تیرے بات سے آپ میں یہ نہ تے بہت چنگا سنے کنٹیجیٹی مجلس ہوگی چھٹے بیٹھے سرکار آجتِ تشریف لے آئے جنابِ سجد ساجدی آجتِ بادشاہ میں جان کے موضوع ایسا شروع کیتا ہے کیونکہ سرکار دے مسائب بڑے پر اندھر فضائل کٹ بڑے جانتے ہیں آجتِ اس سال بادشاہ بھی آیا جان اوہ تواف کر دیا کر دیا نا کسی دا موڈا انہوں لگا تکہ لگیا تو نوکر نو آدھا ہے انہوں آگ بئی سینے بنو تکہ نوارو میں بادشاہ اوہ تکہ بادشاہ ہوں میں دا تو وہ تھے ہی تھی اللہ بادشاہ ہی چوب کر کے تواف کار یہ تے کوئی بڑا نکہ نہیں ہوئی تے سب برابر نے وہ تواف کرنے لہا پہ چاٹنا لگ گیا تھے ایک پاس وہ آوازی رستہ دیو جی بادشاہ آگئے ہیں وہ جی یہ رستہ بنیائے تھے سرکار سجاد تشریف لے آرہی ہیں اوہ جی آواز نا سارے سجاد نا رہے ہیں آوہ جی بسم اللہ آوہ جی بسم اللہ بسم اللہ مولاد مدخان آگئے ہیں وہ شہی ان شہ مانے بے شوش دو اور ہم سادہ سار گیا سے نو کرنے ہیں چڑککے ہیں دا تو ہٹے ہیں سارے اکو جین تو وہ ایک کھ ملہ ہو جائے ہیں مین اوہ نا در نہیں آکھے ہیں مین ان در آکھے ہیں آہم آہم اہم آہم 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 وہ اور نہیں وہاں ساڑے آری پہ ٹردے نے ساڑے آری چہرہ ساڑے آری ساڑے آری پہر وہ ساکھیں نا کور نمار کعبی بیج کھلوتا ہے نہیں وہ ساکھیں ساڑے بیج کی فرق ہے وہ ساکھیں بجے میں اندھا تیرے دربارے تین میں نان آئی لینا کیونکہ توم مہنے قتل کرنا ہے وہن کعبی بیج کھلوتا ہے ایسے تکیری کنی نمار نہیں لیاد ایسے میں چھتی تیرے میں دس دہا ہاں گال ہے تیجے ایسے بھی میں سچی نا کرا موڑ میں آجی کھا دہاں کھا بے آکے کور مار کے لانتی بندنا ہے ایسے تیرے میں سچی دس نا ہے پر تو بنجر دین دا بندہ ہے میں تیرے اید گال لسن اپنے اکل دے میچے نہ تیرے پتہ ہی نہیں لگنا میں تھلے آکے تیرے دماغ دے برابر گال کرنا یہ قسمت ہو یہ تیرے مان لینا سمجھاتے ہیں میں چھڑنا ہے پر مند یہ نا نو نصیباں آنا سات نصیب بندہ تے مندہ ہے ہی نہیں کی کرنا ہے کابیچ اوزہ ہے کہ آج پڑھن آئے ہیں آج پڑھن دا کو فیدہ اگر سواب ملے دا گناہ چار جان دے عزت ملے دی اوزہ ہے کہ تیرے میں تو ناچے ہی فرق ہے تو کابیچ عزت لین آئے ہیں اوہ کابیچ عزت دیں میرا مرشاہ دلی تو انہوں نے مرشاہ سلامت رکھے بہت چنگا تو ساتھ سنے ہیں اینہ بادشاہ دے دو طرح جملے مسائب دے سنے ہیں سرکار جس بھی شام فتح کر لئے ہیں تو یزید نو بندیاں در سے آ بھئی شام دے وسد تیرے آمینی اوہ اوہ دے آمینی جرہ زندہ نچرت پہ آرانتا ہے کیونکہ جسے چھوٹی شہزادی شہید ہوئی نہیں جنابے سین سکینہ سلام اللہ علیہ اوہ سوے یزید نو مکمل تا ہوتا شکست ہوگی کیونکہ جنازہ شہزادی دہت سے رنگ ہی چک سے ہے بیٹھ جنازہ نہیں اٹھ دے کوئی کار ہے سنینے جڑا موت ہو تو خلی ہو دے سارے ہم بندے جنازے اٹھ دے گئے کیونکہ چار بندے چاندے نے جنازہ پھر چار ہی نہیں چاہی رکھ دے پھر بندے افضال پاوے بٹان دے ایک اٹھ دا ہے دو جا چاندہ ہے اوہ اٹھ دا ہے دو جا چاندہ ہے دو جا اٹھ دا ہے تری جا چاندہ ہے جڑا جنازہ زندان شان بچوں اٹھے ہے اوہ چان علے چار نان ایک کی جنازہ چان آل آئی ایک چوان آل آئی میں نے ممبر دی قسم ہے جس چاہی ہے اوہی قیدی آئی جس چوہی ہے اوہی قیدی آئی جدہ جنازہ آئی اوہ دے بھی ہاتھ رسنیاں آئے شہدہ دنیاں دو بہنہ دے پردیوں نے کہ دے چنگی ادھا دار کتنے توڑے دل پاکاں دے قریب نے ایدھا سونا تسی رو پہے ہو شہدہ دیدہ جنازہ چاہا جسے بادشاہ چلن تو جناب باکر نے فرمایا آخر نا مسلمان نا تو اسے اندھے جنازہ پرن سواب رسول دیا البیت کوئی اوندہ ہے جناب باکر آواز دیتی افضال اسدے آن تے اوندے نا جناب باکر دیتھانے کر گئی بابا کوئی نہیں اوندہ ساڑیاں دکھاں تے اسدے فرمایا سا عجت تمام کرنی آئی کال کوئی ساڑے ماتمدارہ نے نا اکن بیا جسے دفن کر کے سرکار تشریف لے آئے کچھ بچیاں جنازہ دے نال گئی ہیں جنہیں زندان دے باہر کھلو کے ماتم کر دیئے اندر سکینہ سکردہ نوہ پٹ دیا کوئی صفحہ تاریخ دے ایسا نہیں جیڑا تو انہوں نہ یاد ہو میں چہرے سنجھا میرے پتہ تُسی پرانے سنن نہ لے رہو اوہ نا بچیاں کار جا کے پھوڑی امام حسین دے تیدی پاچھا دیج جزید نوہ کی صدر سے آہاں کسے ویڑے بھی قتل تم ہو سکنا ہو سکتا تیرے کسے محافظی تین تلوار مارکہ مارچنڈا ہو یہ ٹر گیا نام اور آہاں تو جنہوں نے سجاد نوہ دیراتی بلایا جنہوں نے زندان پر دینے آدھ رات دی پیشی پیشی عدالت دے ٹائم تھی اندھی کے دیراتی پیشی تھی اندھی کچھاری دے ٹائم تھی اندھی دیں ادھ دیراتی یہ صدیہ درد دیں جنہوں نے بچہ دن آئے لیسی باگی اندھی رہیاں اور جی چتے چندنے گئے تو بندی آنکھ نہ نہیں یہ باگی نہیں انہوں میں رات و رات شام چو کلہ تاکہ پتہ نہ لگے آئے کاؤں نے گئے کاؤں نے گالے چھپ جائے تھے گالے روڑ جائے جناب نے جیسے بلائے اس نے یہ بھولیا بڑا شائع انداز نار وہ یہ کہتی یہ تھی میرا روپ ہوئے اے آنڈا ہے سجاد میں تانتن بلائیا آنڈی راتی تو آنڈی قید رہا ہے وہ سے میرے مولا دھتے دھتے جیسے بولے یلی جلے گا فرمایا کتا تو کاؤں نے من قید کرنا میں تیرا پاباند نہیں میں پھٹ پھیدے ہوں کم دھتا ہم جب تم ایک ہی ذرا گل سنے دوتا ہے رو سے ہی لیکن مالا کانے مولا ذرا گل سنے ضروری نہیں گل مسائد بھی ہے مگر عظمت حالی رسول تا پاس رہے انہوں غریب سمجھے کی نہیں پڑھنا چاہی دا میں بندے ترس کر کے روڑنا غریب ہیں انہیں غریبان دھتے کدی نبی منگڑا ہے کدی فرشتے ہیں غریبان دھتے یہ غریب نہیں یہ مدلوم نہیں بے بس نہیں انہوں دھا ہر وقت سے مگر انہ ظلم خود تتا برداشت کیتے تاکہ کو باطل دھا دنیا دھا سامنے نتھیڑا آجا شاہ انشاء فرمادہ نے میں تو کپی دے حکم دھا پا باندھا تو سمجھے میں تیرا کہہ دیا میں حضرت داود نبی داوی سردان جو سمجھے لوہ موم ہو جاندھا یہ مدل سمجھے میں کڑیاں دھا پا باندھا یہ میں پھوپی دے حکم دے پائیں لانیوں ہی میتانے جدن میری پھوپی آکھ یہ انہیں میں چاہنا وطن تے ٹور جاؤ فرمایا پھوپی آکھا دے ٹور جاندے انہیں پھوپ پچھنے ہی ہوتے مستور تے تو مرد دے سید رہت رہو کہ انہیں کمی نہیں ہیں تسا سنیانی نہیں کیتی تسی پتھر ہی تا مار دے رہو میں کدن سالہ آ رہا سالہ آ رہو ہے میں دے مہاری ہیں انہیں جو پھوپی کڑو پچھ گیا سرکار گئے بی بی پاک کو پچھنے بزمول لمبا ہے لیکن میں دو ترہ گلہ کر کے نتیجہ میں دے ماتے ایک رہن پڑھا چاہتے ہیں بی بی پاک فرمان لگے ظلم ہر گئے نہیں جیہا پھوپی تو اڈا سبر جت گیا یزید ہر گیا وہ دے ظلم مک گئے نہیں تو اڈا سبر نہیں مکیا اوہ ناندہ وطن تے ٹر جاؤ تے تو اڈی میں قید رہا کرنا فرمایا یہ سکی رہا کرنا میں تے شبیر دے مرضی دی پاک بند رہی ہوں میں تے جو وی راکھا میں تے او کیتا تے توں پھوپی جو تساں حکم کیتا میں او کیتا فرمایا حسین جانے تے اللہ جانے کیوں کہ وہ تے ایک نال ایک کوکے گلنہ کرتا رہا میں تے وی ریا شکاست جی میں او چند آئی میں اونج کر دی رہیا سجاد ہونہ انہو نا سرطہ منواہ تاکہ کالنوے اے نا کیوں جیسی جت گئے ہیں جیسے تو شرائط منہ مہدت کا نوشیہ آکھن دے جی یزید جدہ ہے تو شرطہ ہوئے مناندہ یزید آر گیا ہے شرطہ سجدہ منائی ہیں جی رضا کریم نہیں مضمون پڑھتے بھی یزید آکھا امام حسین دے سیر میں ایک شرط نال دیا تھا وہ شرط نہیں وہ موجز ہے شرطہ منان دے سکت یزید تو ختم ہو گئے اگر رہا دیوستہ سجدہ نے قسم قرآن دے یزید ریانہ ہی کرتا یہ دے تو شرطانی بات ہی نہ رہ گیا وہ تو بی بی پاک خود چندے آنے میں میں صدہ ہم حسین جائے دنیا نہیں آکھیں کھلنے لن پتہ لگ گئے بلان علی پہن بھی آم نہیں جاں نڑا لیر بھی آم نہیں بندیلوں سجدے سنجھانو ہوئے پرائے دے آرے تاکہ بی بی پاک کہ میں پھوڑی رکھنی ہی شام بے وہ نے کہی جگہ پسان کرو فرمایا کسے دے جگہ چکے وہ میری اپنی داد کی اویلی نہیں گئے تھے میں آشمیہ لیے اویلی میں کھوڑی پاما دی تو تھے بی بی آکے رون رون دی پابندی نہ ہوئے یہ چودہ شرطان میں زیادہ پڑھا ٹائم میرا چوکھا لگ جا سیدھا تنالے مجمعی رسلہ اکتسلسل بھی ایڈی تفسیر دے ضرورت نہیں گلد میں نیڑے آمان ایک شرط جناب سجاد فرمایا یہ میری یہ یہ منیوں ہی تا میں باقی شرطان دسنیاں نے اے نمہ نہیں ہے یہ میں باقی شرط ایک بھی نہیں دے سنیدے شام چو میں جاناویں نہیں اس حقہ دست وڑی کی شرط ہے سرکار رکھے جرین یا کرییاں میں پائییاں نے یا میرییاں بہنا پائییاں نے کوئی مومن ایسا نہ رہے جدا جرہا ہائے کر کے نہ روگے جنو سمجھے یہ دہائی کرے دا سرکار فرماندے نے ایک کرییاں میں تن واپس نہیں کرنی ہے یہ انگر ہے تُو آزادے کرییاں تُو سی لا چھرو دے جیڑا قید ہو یا ہو پائیدہ فرمایا میں تاہی نہیں دینیاں اور کوئی نہ پاوے میرییاں بہنا دے آلو بشال آباد یہ ساری میں کبرہ میں جاساں آئے آئے ہر شبت سجاد دی اس منی ترہ امامل لے ترہ امامل جیسے سرکارہ کیا دے اے عرامیان دہ تیرا پورت چکھا نہیں فرمایا میرے بازارہ میں چنوک گیا میرے رانچ ہی رڑ گیا ہون رہ گیا کچھ گیا اترہ امامل مختصر پور بس ختم کرا وینڈ پڑا سرکار شام چو نکڑے اگے دو رستے آئے تے فرما دن پپی امام اے رات سدہ کربلہ جا رہا ہے اے بھی جندہ کربلہ آئیے لیکن مسافران قبرستان چو ہو کے جائے کھرے را چلیے فرمایا یہ رباب کو پوچھا ہوں امامل کھرے رستے چلیے فرمایا حکم نہ سمجھی کہلے تیری مرضی تھی زخمی ہوئی ہے بیمار ہوئی ہے تھکایا ہوئی ہے اوہ سکی تے اے سراغ تو لگا چاہتا ہے میں تیری کبرنوں گائے نا اللہ ایک سطر میں اس موقع تے ہو رہا تھا تاکہ سارے رو لگو فرمایا توں جسے جنازہ چاہ کے گیا ہیں سجاد میں تیری دا مون آئی ٹھٹھا تے جناب دیا کی جو خون ود گیا تے ارل کر لگے امام تیری دا جنازہ ہو پہتے ماما مون ہی تک دیا فرمایا مجبوری ہے توں جنازہ چھانتے رکھے کہی تے میرا توکہ دے باہم نہ آگا سوانا سونا ہو گیا گریہ لیوی پاک نوکری قبول کرے شہزادیاں آگیاں حسین دی تھی دی زبالی کرن آئیاں حسین دیئے سکیاں بہنا آن بہ گیاں کبر دنات بیویاں کی تے وین جناب زینب فرمایا وین اچھے کرو این ان کی بچی نے سمجھو اے شام دے ماز دیو جرنیل میرے خطبیاں ناڑے دے وین ناون دے شام اجیوی فتح نہیں ہوگا فاتح شام یہ میری بچ لی ہے اس بڑا میرے نا تاون کیتا ہے اچھے اچھے وین کرو نا لے جردنی کی صدی روکے رون میں لکھا کے تا آئیاں رون سڈہ حق کے کوئی پیا آکھے مسلمان شیعہ نا رون ایسا رون ہے کیونکہ رون زینب دا حق کے بی بی پاک دے حکم سنکے بی بیاں مرزی دے وین کیتے لیکن اسگر دی ماں کوئی نہ زننی میری سین فرمایا سجاد مانو آخا وین کرلا منع کرنا را کوئی نہیں سرکار گئے اما آو تھی دی کبرت رولو بی بی پاک کبرتی آنکے اندھنے سجاد ایک گزارے سے پوچھ لے پوپیاں تو جدن دی میں تو اڈے ویڑی آئی یا میں منگیا کچھ نہیں آج میری حسرت جے کرم نوازی کریں تویں بطول دھلال میں آئی سویڑے دی کنیز اما ہی نہ آکھو تو میری ماں لگنی اما حکم کار فرمایا حکم کوئی نہیں منتے ایک وری میں نے کبر چو دی جگہ دے میں بیکھا کرنا دے رات رکھ گئے سیدہ اشارہ کیتا کبرتن شہدہ دبار آئی ماما بیٹھیاں سلام کیتا بولی نے پوپیاں بیٹھیاں سلام کیتا پر بولی آج بہناں بیٹھیاں سلام کیتا پر بولی مومنوں کا مردی سرانی ارپاس سرکار سجاد جیڑے بھلے ویڑے لڈٹھائے قدمت ترکیہ دو جاہت ودا کے نینجے کڑیاں لے گئے نیدرہ ہاتھ جو بھول تیرے زیور لتھے تیری بہن ہاتھتھے مومنوں بہن برہا دے ہاتھ شمی ویر بہن لس ہر شمداریہ سرکار سجاد جیب چو دو دور کٹ فرمائے لائے بسم اللہ میں شمر تو تیرے دور رہے دعاں نکل گئے میری سیندیاں دی دور منہ دے دور تو یوں بہنہ مگ دی جنہ دے عویرہ سیر پھانے میرے سیریاں لے کس گئے دورا دل اور نہیں کوئی سگر دے نشانی عوید دے جناب رباب اپنی چادر دی چون سجاد نیڑی کی تھی سرکار سجاد گھر کھولی سگر دے پھینگے دیاں مومنوں دو لکڑیاں لگ گئی اوہ قبر میں دفنویاں ان ستران مسائب دیاں سرکار سجاد قبر دنشان بنا گئے ہر مستور نوادن میریاں پپیاں ماں وہاں بہنا زیارت کر لو میں قبر رہاں نہیں دے مہارس غریب ہوئے یا امیر ہوئے سلا کے دے شریف و قدیمی عددار و مہارس تے قبر بنا دے بنا دے ہی نہیں بنا دے رن دے سال ہاں سال لو قبر دا نشان بنا دے مگر میرا مولا سجاد دا دکھی آئی قبر بنا ہی نہیں انہیں بنا کیاں دا زیارت کرو اپنے ہتاں دا مدان لگ بین لی قبر مدان دے آگا دی دیاں دو دیاں باج بہیاں سینڈ دائنب گولاں آگیاں پتر نو کچھ قبر کیوں مٹان ہے آواز غازی دیاں دیاں پیاں کچھ دیاں نہیں قبر کیوں مٹان ہے رات رو کیانا ہے مسلمان سالیاں قبران دے دشمن نہیں تھے مجاور کوئی نکل نہیں رہ گئی اس میں لے غازی دیاں دیاں آگیاں پتر نو آگاں قبر نہ مٹا مجاور صادق ہو رہا سانو اجازت دے اسیئے تھے بابی عباس دا سار رکھ جائی قرآن تے لکھ دے دیاں جب تک غازی دا سار رہتی ہویا کیسے دی قبر لو بکھن دی جو رہتنا سینہ دی اجازت مومن آخری جملہ ہے آنی غازی دی وڈی دی پیو دا سار چاہ لیا جنویل شہدادی سار چاہ کے قبر دی سران دی علی پاسی آئی عباس دے نبحلن نکی وہین وڈی نموڈا ہلا کیا دی بابا کوئی گل کر دی آنی شہدادی کان لائے دے غازی دی آماری میری بچری سار سران دی نکھی میں نوکارا جیبل قدمان رکھے لکھی عذر قبر چاہ وادی قدمان نہ رکھی میرا اس بارا چاہ چاہ اللہ